بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ناظرین اس وقت میں اہد کے مقام پر کھڑا ہوں جہاں پر سیدہ شہدہ سیدہ امید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف موجود ہے اور یہاں پر مدینہ پاک کی جڑی بوٹیاں بکتی ہیں آئیے میں آپ کو اس جڑی بوٹیوں کا تعارف کراتا ہوں ان کے بارے میں مختصر سا بتاتا بھی ہوں جو انسانوں کے لیے بڑی فائدے مند ہے یہ میرے ہاتھ میں یہ مریم بوٹی کا صفوف ہے جنہاں باپ کے اولاد نہ ہوتی ہو چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو بانچ ہو تو اس پتوں کو اگر آپ کیپسل میں بھر کر کھائیں تو اللہ تعالیٰ جہاں سالوں میں اولاد نہ ہوتی ہو اس کی برکت سے مہینوں میں دنوں میں اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور یہ جو مریم بوٹی کا پھول ہے اس کے بڑے فائد ہیں عرب کے لوگ جو ہیں یہ جب زچگی ہونے والی ہو بچہ ہونے والا ہو اور نہ ہوتا ہو یعنی اس میں ڈلے آئے یا کسی وجہ سے حمل جو ہے ظاہر نہ ہوتا ہو تو اس بوٹی کو عرب لوگ جو ہیں وہ پانی میں ڈالتے ہیں اسی طرح اس کو کھول کر اس پورے پھول کو پانی میں ڈالتے ہیں عرب لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ پھول کھلتا ہے اسی وقت بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے ناظرین یہ جو مریم بوٹی ہے پانچ ریال کا یہ پیکٹ ملتا ہے اور جس کو بھی استعمال کروایا اللہ تعالیٰ اس کو صاحبِ اولاد کر دیتا ہے اور یہ جو مریم بوٹی کا پھول ہے یہ بھی پانچ ریال کے ملتے ہیں تو جب بچہ نہ ہو رہا ہو یا تکلیف ہو یا اس میں کوئی مشکلات پیش آئیں تو اس کو پانی میں ڈالیں تو فوراں اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش کر دیتا ہے یہ بھی پانچ ریال کا ہی ملتا ہے موسیقی